اسلام علیکم فرینڈز پیکر 24 جو آپ کی درف سمیہ ہوں اسمائل عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پاکستان رینجر سندھ کے اندر جو جاب آئیو ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے نہ یہ آپ لوگوں کو کسی ویب سائٹ سے اپلیکشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور نہ ہی آپ لوگوں نے انلائن اپلائی کرنا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا اپلائی کرنے کے طریقے کار کیا ہے اس کے لیے میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اقلیتوں کے لیے یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی کوٹا مقتصد کیا گیا ہے تو آپ لوگ اگر پاکستان رینجر سندھ کے اندر جو برتی آئیو ہے اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے تاہاں کہ اگر کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ آپ لوگوں سے مس نہ ہوں ٹریننگ سینٹر اینڈ سکول پاکستان رینجر سندھ ٹول پلازا سپر آئیوے کراچی دوستو برتی اس جگہ پر ہوگی برتی کے لیے جو جگہ یہ والی جگہ ہے چاہے آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں خیبر پختونغا بلوچستان گلکٹ بلتستان فارٹا آزاز جمہو کشمیر اگر آپ لوگ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو برتی کے لیے اسی جگہ پر آنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے اپلائی دوستو آپ لوگوں کا نہ ہی انلائن اور نہ ہی آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بلکہ اب میں آپ لوگوں کو جو طریق بتاؤں گا اس طریق کو جس صوبے کا میں کہوں گا اس صوبے کے لوگ جو طریق میں بتاؤں گا اس طریق کو اس جگہ پر پہنچ جانا ہے برتی کے لیے جو میں نے جگہ بتائی اور جا کر اپنے کاخذات جمع کروا دینے ہیں آپ لوگوں نے خود جاگر اپنے کاغذات جمع کروانے ہوگے یہی اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیا چلوں کہ پنجاب والے جو لوگ کے گروپ ون کے اندر وہ 23 اگل 2021 کو جائیں گے اپنے کاغذات جمع کروانے کے لئے آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ فیمیل نے کس دن کاغذات جمع کروانے اور کون کون سے کاغذات آپ لوگوں نے جمع کروانے ہیں اس کے علاوہ جو سندھ والے لوگ ہیں وہ چوبیس اگست دو دار اکیس کو اپنے کخزات جمع کروائیں گے اب بات کرتے ہیں اگر پنجاب والے تیس اگست کو اپنے کخزات نہیں جمع کروا سکتے یا جو سندھ والے وہ چوبیس اگست کو اپنے کخزات نہیں جمع کروا سکتے تو ان کو ایک اضافی دن دیا جائے گا پچیس اگست دو دار اکیس کو پنجاب اور سندھ والے دونوں جو لوگ رہ جائیں گے وہ جا کر اپنے کخزات جمع کروا سکتے ہیں آپ لوگوں کا جو جسمانی ٹیسٹ ہوگا وہ 26 اگست 2021 کو ہوگا اور تحریری امتیان آپ لوگوں کا 27 اگست 2021 کو ہوگا اس قرآن وہ بات کرتے ہیں گروپ ٹو کی گروپ ٹو کے اندر جو سندھی والے لوگ ہیں وہ 28 اگست 2021 کو اپنے تمام کاغذات لے کر بھرتی کے لیے جو میں نے جگہ بتائی اوپر اور جگہ پر آپ نے پوچھ جانا ہے اور اپنے کاغذات آپ لوگوں نے جمع کروا دینے خیبر پختون خواہ ابلیغ فوٹا کی بات کی جائے جو 30 اگست 2021 ہے بلوچستان ابلیغ گرگر بلدستان اور ازاد کشمیر کے لوگ 31 اگل 2021 کو کاغذات جمع کروائیں گے خود جا کر اس قرآن وہ ایک اضافی دن دیا جائے گا اگر سندھ خیبر پختون خواہ بلوچستان یا گرگر بلدستان کے لیے جو میں نے تاریخ بتائی ہے آپ لوگوں اگر آپ لوگ ان تاریخوں والے دن جا کر اپنے کاغذات نہیں جمع کروا سکتے تو آپ کو ایک اضافی دن دیا جائے گا سندھ خیبر پختون خواہ فوٹا بلوچستان گرگر بلدستان اور ازاد جمع کشمیر کے لوگوں کو تو وہ ایک ستمبر 2021 کو جا کر اپنے کاغذات جمع کروا سکتے ہیں جسمانی ٹیسٹ آپ کا جو ہے وہ دو ستمبر 2021 کو ہوگا اور جو تیریری امتیان ہے وہ آپ کا تین ستمبر 2021 کو ہوگا اب بات کرتے ہیں فی میل کی فی میل جو ہے وہ چاہے جس بھی صوبے سے تعلق رکھتی ہیں آپ لوگوں نے جانا ہے چھن ستمبر 2021 کو اپنے کاغذات جمع کروانے کے لئے کون سے کاغذات آپ نے جمع کروانے وہ آگے چال کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے جسمانی ٹیسٹ ابلیل تیریری امتیان جو خواتین کا ہے وہ جا کر چھن ستمبر 2021 کو ہوگا باقی یہاں پر آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں پیپر چیکنگ میریڈ لیسٹ یہ جتنی بھی تفصیلات ہیں یہ ساتھ سے لے کر انیس ستمبر 2021 تک ہوگی اور منتخب امیدواران کا تفصیلی تیبی معاینہ جو ہے وہ جا کر بیس ستمبر سے لے کر ایک اکتوبر تک ہوگا اور امیدواروں کا ٹریننگ کے لئے دو سے تین اکتوبر تک اور ٹریننگ کا غاز جو ہے وہ چار اکتوبر 2021 سے ہوگا جیسے کہ دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کون کون سے کاغذات ساتھ دیکھا جانے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں برتی کے لئے مطلوبہ کاغذات آپ لوگوں نے دوستو میٹرک کی سانت لینی ہے اس کے لئے جو جو بھی آپ کے پاس ڈپلومیں ہیں آپ لوگوں نے وہ سب ڈپلومیں لے کر جانے چاہے آپ کے پاس کوئی بھی ڈپلومہ ہے مس آفیس ہے ایکسل ہے یا کوئی پریکٹیکل کام کا ڈپلومہ ہے جو بھی ڈپلومہ ہے آپ لوگوں نے وہ ساتھ لے کر جانے ایک آپ لوگوں نے میٹرک کی سانت لے لینی ہے اور اس کے لئے جو آپ کے آخری ڈگری ہے آپ نے اس کی بھی سانت لے لینی ہے یہ جو کخزات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے اصل بھی ساتھ لے کر جانے اور تین تین فوٹوکاپیاں آپ لوگوں نے ان کی قرانی اور تصدیق شدہ آپ لوگوں نے ساتھ لے کر جانے ہیں اس قرآن آپ لوگ اصل قومی شراختکار نادرہ کا جاری کردہ اصل ڈومیسائل اور چار عدد رنگی مسائل تصویر آپ لوگوں نے تین نہیں بلکہ جو تصویر ہوں گی وہ آپ لوگوں نے چار لے کر جانے ہیں یہ تمام کاغذات آپ لوگوں نے امیدوار تمام متعلقہ کاغذات بشمول تعلیم سرٹیفکیٹ ڈومیسائل پی آر سی اور کومی شرانتی کارٹ کی دو عدد فلٹوکاپیا دونے آپ لوگوں نے تین لے لے لی اور ابتدائی ریجسٹریشن کے دوران آپ نے جمع کروانی ہے یہ جس صوبے کے لیے میں نے جو جو تاریخ بتائی ہے اس تاریخ کو آپ لوگوں نے متعلقہ برتی سینٹر کے لیے جو جگہ اس جگہ پر پہنچ جانا اور آپ نے اپنے کاغذات جمع کروا دینے امید کرتا ہوں باقی یہ جو بھی انفرمیشن ہے نیوز پیپر ایٹ کے اندر آپ لوگوں نے ریڈ کر لی ہوگی اور جو بھی طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو بتایا اپلائی کرنے کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں سمجھاتی تو آپ ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سے روکیسٹ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اور گروپوں کے اندر شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ ہو جائے دیجئے اسماعیل آباز کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ